سیاست دان ایم این اے رائے چکی ہیں ایم کیوں سے تعلق ہے ان کا ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ میرے ساتھ ہیں میں آپ کو ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ میرے ساتھ ہیں دن بہ دن بڑھ رہی ہے ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ کیا کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اندیاز صاحب آپ کی مجھے کوششن اس پر سمجھ نہیں آیا آپ کے آواز کلیر نہیں تھی لیکن جو میں سمجھے ہوں آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عوام کا کیا ہوگی یہ شہدہ پوچھ رہے ہیں ہاں میں یہی پوچھ رہا ہوں عوام کا کیا ہوگا عوام کے لیے کیوں نہیں سوچا جا رہا ہے دیکھیں ابھی جو جس طرح سے سیاست جو ہے جس طرف جا رہی ہے اور جس طرح کے لوگ آگے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں ان کی فرسٹ پرورٹی تو ان کی اپنی ذات ہے جس کی وجہ سے آج ملک میں اتنی افراد اپنی ہے اور آپ کو اتنی انسیرٹینٹی نظر آتی ہے انفورشنٹلی یہ چیزیں جو ہیں ان کی رسم جو ہے ڈالی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ سے اور پی ٹی آئی گورنمنٹ ایک چٹ چٹ گروپ آیا اور اس نے جو ہمارے پاکستان کی سیاست ہے اس کو پورا تباہ برباد کر دیا اس سسٹم کو ختم کر دیا اور اب جو ہے لوگ اپنی ذات کی جنگ لڑے ہیں وہ یہ بھول گئے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں ان کا پہنا کام عوام کی خدمت کرنا ہے کیونکہ اس عوام کی خدمت کر کے عوام کے بوٹوں سے آپ عوانوں میں جاتے ہیں اور عوانوں میں جا کے آپ عوام کے لیے لیڈیسٹیشن کرتے ہیں اور عوام کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں لیکن بہت معذرت کے ساتھ پچھلے چند سالوں میں یہ چیز بالکل ختم ہو گئی ہے اور میں بالکل یہ بات کہوں گی کہ یہ مسائل اس وقت حل ہوں گے کہ جب آپ کے عوانوں میں کیریکٹر کے لوگ آئیں گے جب آپ کے عوانوں میں ایسے لوگ آئیں گے جن کی پولیٹی میں صرف اور صرف پاکستان کی عوام ہوں گے صحیح اب مطلب آپ کو جس طرح عمران خان نے اداروں کے حوالے سے زبان استعمال کر رہے ہیں شخصیات کے حوالے سے کر رہے ہیں عدالتوں کی طرف وہ جایا نہیں جاتا وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کو خطرہ ہے میرے خلاف سازش ہو رہی ہے کیونکہ ان کی لانگ مارچ بھی ناکام گئی جیل بھر و تحریک بھی ناکام گئی کیا آج آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان آج بھی مقبول ہے عمام کے اندر دیکھئے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جس کے سیور میں اگر بات ہو تو سب چیز اچھی ہوتی ہے جس کے سیور میں بات نہ ہو تو وہ عوام کو عدلیہ کو غلق اس کی راہ میں کوئی بھی شخص آتا ہے اس کو وہ رون دیتا ہے پہلے ایک چائن تھا جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی تاریفیں کرتا تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کانٹروورشل بنایا اس کے بعد انہوں نے عدلیہ کو کانٹروورشل بنایا انہوں نے تمام اداروں کو کانٹروورشل بنایا تو ان کا تو یہ کام ہے یہ یوٹرن ماسٹر ہیں اور یہ ان سے کوئی بھلائی کی یا اچھی یا پوزیٹیوٹی کی امید ہم رکھ نہیں سکتے اور عوام میں مقبولیت کی جہاں تک بات ہے الیکشن دوہزہ تیس جو ہے وہ بالکل یہ چیز واضح کر دے گا کہ عوام میں کون سی پولیٹیکل پارٹی مقبول ہے اور کون سی مقبول نہیں ہے صحیح آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن سارے مسائل کا حل ہے ایک تو یہ دوسری طرف گورنمنٹ یہ سمجھ رہی کہ عمران خان کو اینی ہاؤ گرفتار کرنا ہے گورنمنٹ بھی اپنا زور لگا رہا ہے عمران خان کہہ رہے ہیں وکٹمائزیشن ہو رہی ہے عمران خان خود آپ کو پتا ہے ایک جلسے میں امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کے ایسی اتار دوں گا میں ان کے ٹی وی اتار دوں گا وہ بھی تو انتقام کا دور تھا پولٹیکل وکٹمائزیشن کی بات تو کم از کم عمران خان صاحب تو نہ کریں کہ ان کے دورے حکومت میں آپ یہ بتائیے کہ جتنی پولٹیکل وکٹمائزیشن پی ٹی آئے کے دور میں ہوئی ہے ایسی پولٹیکل وکٹمائزیشن تو کسی دور میں بھی نہیں ہوئی ہے نمبر ون اور نمبر ٹو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ دوسرے قویسٹن آپ کا کیا ہے نمبر وکٹمائزیشن عمران خان خود کہتے تھے کہ میں ان کے ایسی اتار دوں گا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ انتقامی کاروائی ہو رہی ہے دیکھئے ایسا کچھ نہیں ہے انتقامی کاروائی آپ در کیوں رہے ہیں اگر آپ نے کچھ کیا نہیں ہے تو آپ کو ڈرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ آئیے ادریہ کے سامنے پیش ہو اگر آپ کلیر ہیں تو کلیر ہو جائیں گے آپ پریشان کیوں رہے ہیں آپ جہاں جاتے ہیں پورا ایک گین بنا کے جاتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ درے رہے ہیں آپ این ارو کی بات کرتے رہے ہیں تو این ارو تو ابھی آپ مانگ رہے ہیں آپ اس گورنمنٹ سے این ارو مانگ رہے ہیں یہاں ایک طرف آپ اس گورنمنٹ کی برائیاں کرتے ہیں آپ پیدیم کی برائیاں کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ ان کل سے این ارو مانگ رہے ہیں صحیح آپ کو لگ رہا ہے کہ اس صورتحال میں جب آپ سیاسی انتشار بھی دیکھ رہی ہیں معاشی انتشار بھی دیکھ رہی ہیں حل کیا ہے قومی مسائل کے اوپر سیاستدان سیریس کیوں نہیں ہے قومی ایشیوز کے اوپر تو بیٹھنا چاہیے دیکھیں بالکل قومی ایشیوز پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے دسکشن کرنی چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ ملک تو ہمارا ہے یہ ملک ہے تو یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں اور سب چیزیں چلیں گی تو آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اوپکیشنز پر آپ کوئی اختلاف نہیں ہوتا دوسری چیز ہم الیکشنز بھی بات کرتے ہیں تو حالات اتنے زیادہ میر سب خراب ہو چکے ہیں کہ میں نہیں سمجھتی کہ دوسری جو گورنمنٹ آئے گی وہ بھی کوئی ان مسائل کو ٹھیک کر سکے گی ہمیں جو ہے لانگ ٹرم پولیسیز اور شورٹ ٹرم پولیسیز پر کام کرنا پڑے گا ہمیں ان لوگوں کو لے کے آنا پڑے گا جو کہ ٹیکنیکل نالج رکھتے ہیں ان مسائل کو حل کرنے میں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو دوسری گورنمنٹ ابھی جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ بہت اہم کردار ادا کرے گی اگر اس نے اکل مندانہ فیصلے کیے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو چھوڑ کر آؤٹ اوٹ اوٹ او باکس فیصلے کیے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پاکستان کو ایک بہت بڑی عرصہ کی خدمت کریں گی لیکن اگر انہوں نے وہی روایتی سیاست کی جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کی یا اس سے پہلے جو پولیٹیکل پارٹی ساتھ ہیں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے رہے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو پھر بربادی سے کوئی نہیں کرتا ڈاکس ایبا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو سارے مسائلیں جس کی ہم دلدل میں ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ موجودہ گورنمنٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس میں اہلیت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اپنے ٹائم کے اوپر یہ گورنمنٹ اس دلدل سے نکل پائے گی نکال پائے گی عمام کو جو عمام پھس چکی ہے دیکھیں نیر صاحب یہ جو مسائل اتنے زیادہ آئیلت ہو گئے ہیں کچھ پہلے مسائل تھے اور کچھ جو پچھلی گورنمنٹ چار سال جو یہ کام کر کے گئی ہے تو ان کی باقیات کو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو سمیت رہی ہیں موجودہ گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ عوام کو مسائل سے نکالے عوام کو ریلیز دے لیکن وہ تو سم ایکسٹنگ میں سمجھتی ہوں کیسا کرنے میں فیل ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی گورنمنٹ ہوتی تو میں یہ سمجھتی ہوں وہ بھی فیل ہو جاتی کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں جب وسائل نہیں ہوں گے تو کیسے کام ہوگا آپ کے ملک میں انرجی کرائسز ہو گیا ہے آپ کی ایکسپورٹ کا حال دیکھ لیں آپ کی انپورٹ دیکھ لیں آپ دیکھئے ڈالر کہاں چلا گیا ہے تو یہ مسائل اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں پروپر سٹریٹیجی بنانے کی ضرورت ہے وزیراعظم صاحب کو چاہیے کہ اے پی سی بلوائیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنائیں جس پہ پھر یہ عمل درامت کرتے ہو سکتا ہے کہ ہم اس ملک کو جو بینٹی لیٹر بھی چلا گیا ہے اس کو بینٹی لیٹر سے ہٹایں بڑی مہربانی آپ نے ٹائم جیا آئینہ سنگردی ویجاز اللہ حافظ